انیس سو اکتر دوپہر کے تین بجے کا ٹائم تھا امریکن ائر لائنز کے جہاز کو ٹیک آف کی ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا جہاز میں کل پینتیس پیسنجر موجود ہوتے ہیں جن میں سے ایک پیسنجر جہاز کی آخری سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے جس کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے یہ پیسنجر ہوسٹس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ایک چھوٹا سا لیٹر لکھتا اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اس لیٹر پر زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا مگر جو دو لائنیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پورے امریکہ میں دہشت اور ڈر پھیل جاتا ہے آخر وہ پیسنجر کون تھا اور ایف بی آئی آج تک اس کو زندہ یا مردہ کیوں ڈونڈ رہی ہے بلکہ ڈونڈنا تو دور کی بات اس پیسنجر کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی انفرمیشن ہی کٹھی نہیں ہو سکی اور اس لیٹر پر ایسا کیا لکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے ائر لائن اس پیسنجر کی سبھی شرطیں ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور کیسے یہ آدمی بینا کچھ کیے امریکہ کی آنکھوں میں دھول ڈال کر بیس لاکھ ڈالرز لے کر ارتے جہاز سے چھلانگ لگا کر فراد یہ کہانی ہے کیسے انسان کی جو چوبیس نومبر انیس سو اکتر میں پورٹ لینڈ کے ائرپورٹ پر ظاہر ہوتا ہے اس کا نام ڈین کوپر ہوتا ہے یہ شخص اپنے ہلیے کی وجہ سے ایک بزنس مین لگ رہا ہوتا ہے یہ پورٹ لینڈ سے سیٹل کا ٹکٹ بک کرواتا ہے اور بینا ویٹ کیے سیدھا جہاز کی طرف بڑھنے لگتا ہے اس وقت امریکہ میں دومیسٹک فلائٹ پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہوا کرتی تھی نہ ہی اس وقت CCTV کیمرا مجود تھے اور نہ ہی پیسنجر کے سمان کو چیک کیا جاتا تھا اور نہ ہی پیسنجر کی identity verify کی جاتی تھی اس چیز کا فائدہ اٹھائی یہ پیسنجر بھی جہاز کی آخری سیڈ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے یہ جہاز نورت ویسٹ اورینڈ ائر لائن بوئنگ سیون ٹو سیون تھا جس کو صرف پنتالیس منٹوں میں پورٹ لینڈ سے سیٹل تک پہنچنا تھا اور اپنا سفر مکمل کرنا تھا جہاز کے آخر پر بیٹھا یہ آدمی اپنے لیے شراب آرڈر کرتا ہے اور ساتھ ہی سگرٹ بھی جلا لیتا ہے یہاں تک سب کچھ نارمل ہی چل رہا تھا کیونکہ اس وقت فلائٹ میں سموکنگ کرنا ایک عام سی بات تھی ٹھیک دو بج کے اٹھانون منٹوں پر یہ جہاز اپنی اوڑان بڑھتا ہے اور اوڑان بڑھنے کے فورن بعد ہی ڈین کو پر پیچھے موڑتا ہے اور اپنے پاس بیٹھی ہوئی ائر ہوسٹس کو ہستے ہوئے ایک انویلپ تھما دیتا ہے ائر ہوسٹس جس کا نام فلورنس شوفنر تھا جب اس نے یہ چتھی پڑی تو اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس ایک بم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بگل والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جائیں فلورنس شوفنر جب ڈین کوپر کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے تو ڈین اپنا بریف کیس کھولتا ہے جس میں ڈائنا مائٹ کی آر سٹکس موجود ہوتی ہیں اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود ہوتا ہے مطلب یہ جہاز اب پوری طرح سے ہائی جیک ہو چکا تھا اور جہاز میں بیٹھے ہوئے باقی پیسنجر کی جان بکشنے کے لیے ڈین کوپر اپنی تین ڈیمانڈ پوری کرنے کا بولتا ہے پہلی ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ اس کو پانچ بجے سے پہلے پہلے بیس لاکھ ڈالر کیس چاہیے دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس کو دو پیرٹ شوٹ چاہیے اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس کو سیٹل ائرپورٹ پر ایک ری فیولنگ ٹرک ریڈی چاہیے تھا یہ سبھی ڈیمانڈ بولنے کے بعد ڈین کوپر نے فلورنس شیفنر کو بہت سختی سے یہ بھی بولا کہ اگر کوئی بھی غلطی ہوئی یا کسی قسم کی کوئی ہوشیاری ہوئی تو یہ بم میں یہیں بلاسٹ کر دوں گا اور میرے ساتھ ساتھ تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ بائے گا اس جہاز میں اس وقت ٹوٹل پینتیس پیسنجر موجود ہوتے ہیں جن کو جہاز کے آخر میں ہونے والی اس ڈیل کا کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا فلورنس شیفنر ڈین کوپر کی یہ سبھی ڈیمانڈ لے کر کوکپٹ میں جاتی ہے اور جہاز کے کیپٹن کو سبھی باتیں بتاتی ہے ایک دوسری ائر ہوسٹس جس کا نام ٹینہ میگلاؤ تھا وہ اب ایک انٹر کوم لے کر ڈین کوپر کی بگل والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان میسیج پہنچانے کا کام کرتی ہے ڈین کوپر کی سخت مزاجی کی وجہ سے پائلٹ کو بھی لگتا تھا کہ یہ بندہ تو سر بھی رہا ہے یہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے اسی لیے لوکل اتھارٹیز اور ایف بی آئی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہائیچیکر کی سبھی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے اور یہ سبھی ڈیمانڈ ماننے کی وجہ یہ بھی تھی کہ امریکی گورنمنٹ کو لگتا تھا کہ یہ بندہ ہم سے بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا پائے گا وہ فلائٹ جس کو صرف پنتالیس منٹوں میں سفر مکمل کرنا تھا وہ فلائٹ اگلے ڈیڑھ گھنٹوں تک سی ایٹل کی ائرپورٹ پر گھومتی رہی جب جہاز میں بیٹھے وے پیسنجر کو ریالائز ہوا کہ جہاز راؤنڈ راؤنڈ ایک ہی جگہ گھوم رہا ہے تو انہیں بتایا گیا کہ جہاز میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ چل رہا ہے جس وجہ سے جہاز کا لینڈ گیر کام نہیں کر رہا اس وجہ سے پلین کی لینڈنگ میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اسی دوران سی ایٹل نیشنل بینک سے بیس ڈالر کے دس ہزار نوٹ اکٹھے کیے گئے جن کے سیریل نمبر نوٹ کر لیا گئے تھے ایک قریبی سکائی ڈائونگ کلپ سے دو پہراشوٹ کے بیگ بھی ارینج کیے گئے فائنلی پانچ بچ کے پنتالیس منٹوں پر جہاز کو لینڈ کروایا گیا اور وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسوں سے بڑا بیگ اور دو پہراشوٹ کے پیرس دے دیے گئے اور ساتھ ساتھ جہاز کو ری فیول بھی کیا گیا اپنی مانگے پوری کروانے کے بعد دین کوپر نے 35 پیسنجر اور دو فلائٹ کرو میمبر کو جہاز سے اترنے کی اجازت دے دی جبکہ دو پائلٹس اور دو جہاز کرو میمبر کو جہاز میں رہنے کا ہی بولا اس وقت رات ہو چکی تھی اور جہاز پھر سے ایک بار صرف پانچ لوگوں کے ساتھ ہی سی ایٹل کی ائرپورٹ سے ٹیک آف کر گیا دین کوپر پھر سے اپنے ساتھ بیٹھی تینہ مکلو کے ذریعے پائلٹ کو انسٹرکشن بھیجتا ہے وہ چاہتا تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گئر اور فلپس کھولے رہے ایلٹیٹیوڈ 10,000 فٹ اور جہاز کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر آور ہو اور جہاز کو سیدھا ہی میکسیکو سیٹی لے کر جایا جائے پائلٹس نے اس کی سبھی ڈیمانڈز تو پوری کر دیں لیکن جہاز کو سیدھا میکسیکو لے کر جانا فیول کم ہونے کی وجہ سے پوسیبل نہیں تھا اس وجہ سے پائلٹس نے دین کوپر کو جہاز کی ریویولنگ کے لیے دو اپشن دیے پہلا رینو اور دوسرا فینکس دین کوپر رینو پر راضی ہو گیا اور دوسری طرف لوکل اور فیڈرل اتھارٹی بھی ہائی جیکر کو دبوچنے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے ایون دو فائٹر جیٹ کو بھی جہاز کے پیچھے لگایا گیا لیکن وہ اتنی سلو سپیڈ منٹین نہیں کر سکا جتنی اس پیسنجر جہاز کی تھی اس وجہ سے انہوں نے جہاز کی اوپر چکر لگانا شروع کر دیا رات کے اندھیرے میں جہاز رینو کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اتنے میں دین کوپر نے اپنے پاس بیٹھی ٹینہ مقلوب کو کوکپٹ میں جانے کا بولا جہاں پہلے سے ہی دو پائلٹس اور ایک فلائٹ اٹینڈنڈ مجود تھی جب ٹینہ کوکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تو اسے آخری دفعہ بس اتنا ہی دکھائی دیا کہ دین کوپر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا ہے اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں کھلی اور دین کوپر نے وہاں سے چھلانگ لگا لی اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کو آج تک ڈیفائن نہیں کیا جا سکا تین گھنٹوں کے بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو پورے جہاز کو اچھی طرح سے چیک کیا گیا لیکن جہاز میں نہ ہی کوپر تھا اور نہ ہی کوئی بوم تھا اس واقعے کے بعد دین کوپر کا کہیں بھی کوئی بھی نشان نہیں مل سکا نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ آخر دین کوپر کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر کہاں چلا گیا یہ کیس امریکہ کی ہسٹری کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بن نہیں کیا جا سکا دین کوپر کو کسی نے جہاز سے جم کرتے تو نہیں دیکھا تھا لیکن جہاز کا سٹیرکیس کھلا رہ جانے کی وجہ سے یہ بات تو تیہ تھی کہ اس نے سیٹل اور رینو کے پیچھ ہی کہیں جمپ کیا تھا اب ایف بی آئی نے جہاز پر ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن انہیں صرف کوپر کی ٹائی آٹھ استعمال کیے ہوئے سگرٹ کی ٹکڑے اور ایک پیراشوٹ جو دین کوپر پیچھے جہاز میں چھوڑ گیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی بھی سالڈ ایویڈنس نہیں مل سکا ایویڈن کسی کے پاس اس کی فوٹو تک مجود نہیں تھی رسنجر اور کرو میمبر سے انٹرویو لینے کے بعد اس کا ایک فرضی سکیش تیار کیا گیا اس سے پہلے کوپر کو سیٹل اور رینو کے پیچھ میں تلاش کیا جاتا ایف بی آئی کو یہ بات جان نہیں تھی کہ اس نے ایکزیکٹ کون سی جگہ چھلانگ لگائی تھی یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز اس وقت آٹو پائلٹ پر مجود تھا جس بات پر جہاز فلائی کر رہا تھا وہ سب کچھ ریکارڈ ہو چکا تھا جہاز کی سپیڈ کتنی تھی کتنے بجے جہاز کا سٹیئر کیس کھلا تھا اور تمام انفرمیشن کی بیس پر ٹین کوپر کی ڈروپ لوکیشن کا اندازہ لگا لیا گیا اور پھر ایک سرچ ایریا ڈھونڈا گیا جو پنتالیس سکوئر کلومیٹر ایریا تھا ان تمام انفرمیشن کی بیس پر ٹین کوپر کی ڈروپ لوکیشن کا اندازہ لگا لیا گیا جو گھنے جنگلات اور پتھریلے پہاڑوں سے بھرا ہوا تھا ایریل ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس پورے ایریا کی خوش کی اور اس کا چپا چپا چھان لیا لیکن ڈین کوپر کا کہیں بھی کوئی بھی نام و نشان نہیں مل سکا اور نہ ہی کوئی بریف کیس ملا اور نہ ہی بیسوں سے بھرا ہوا کوئی بیگ ملا اب سب کو یہی لگ رہا تھا کہ ڈین کوپر مر گیا ہوگا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے ایف بی آئی کے ہوش اڑا کر رکھ دیے امریکن ہسٹری میں پہلی دفعہ ایف بی آئی نے ببلک سے مدد مانگنا شروع کر دی ڈین کوپر کے چہرے کا سکیچ اور دو لاکھ ڈالر کے سیریل نمبر بھی اخبار میں چھاپے گئے اور ڈین کوپر کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن دینے پر انعام کا بھی وعدہ کیا گیا ایف بی آئی کا خیال تھا کہ ڈین کوپر اگر زندہ ہوگا تو وہ خود کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان پیسوں کو کہیں نہ کہیں ضرور خرچ کرے گا لیکن ہیرت انگیز دور پر ان نوٹوں پر دیئے گئے سیریل نمبر میں سے کوئی ایک نوٹ بھی خرچ نہ ہو سکا سبھی کے لیے یہ بات پرانی ہو گئی تھی لیکن ایف بی آئی ابھی بھی اسی شدت سے اس کیس کی خوچ کر رہی تھی نو سالوں بعد یعنی انیس سو اسی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں اس کیس میں پھر سے ایک بار جان آ گئی سیڈرن واشنگٹن میں کولمبیا ریور کے ایج پر ایک بیچ ہے جس کو تینہ بار کہا جاتا ہے یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے نوٹوں کی تین گڑیاں ملتی ہیں یہ وہی بیس ڈالر کے نوٹوں کی گڑیاں تھی جو ٹوٹل اٹھاون ہزار ڈالر بنتے تھے بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر ایف بی آئی کے پاس گئے اور خوش قسمتی سے ان نوٹوں کی سیریل نمبر بھی ان کے ساتھ میچ ہو گئے جو ڈین مارک اپنے ساتھ لے کر کیا تھا ڈین کوپر پلین ہائی جیک کی نو سالوں بعد یہ پہلی کامیہ پروگریس تھی لیکن بجائے کیس کو سلجانے کے اس واقعے نے اس کیس کو مزید الجا کر رکھ دیا کیونکہ یہ پیسے ڈروپ لوکیشن سے قریب 27 کلومیٹر دور تھے پہلے ایف بی آئی نے یہ سمجھا ہوگا کہ ڈروپ زون میں مجود لویس ریور میں پیسہ ڈین کوپر سے ہی گرا ہوگا اور وہاں سے بہتا ہوا کولمبیا ریور تک آیا ہوگا لیکن بعد میں پتا چلا کہ کولمبیا ریور تو اپوزٹ ڈیریکشن میں بہتی ہے یعنی یہ پیسہ کسی بھی صورت میں لویس ریور سے بہ کر ٹینہ بار بیچ تک نہیں پہنچ سکتا انہی نو سالوں میں ٹینہ بار پر بہت ساری کنسٹرکشن بھی کی گئی پلین ہائی جیکنگ کے تین سالوں بعد ٹینہ بار بیچ پر بہت ساری ایکسٹرہ ریت بھی ڈالی گئی جس سے پتا چلتا ہے کہ پلین کے ہائی جیک کے تین سال بعد ان پیسوں میں سے چند پیسے یہاں آ کر کسی نیک گاڑے ہوں گے تاکہ اس کیس کو مزید الجایا جا سکے ایف بی آئی نے ڈین کوپر جیسے دیکھنے والے بہت سے لوگوں کی چھان بھی ان کی تھی لیکن کوئی خاص ایویڈنس نہیں مل سکا کئی لوگوں کی تھیوریز یہ بھی تھی کہ کوپر ایک ٹینڈ ملٹری آفیسر تھا کیونکہ کوپر جو پیرشوٹ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ ایک ملٹری اپریٹ پیرشوٹ تھا اور اس کو اپریٹ کرنا اس پیرشوٹ سے زیادہ مشکل تھا جو وہ پلین میں ہی چھوڑ گیا تھا ایویڈنس کے طور پر ایف بی آئی کے پاس اس کی سکیچ کے علاوہ صرف یہ ایک ٹکٹ موجود ہے جس میں اس نے خود اپنا نام لکھا تھا اس کیس نے پچھلے پچاس سالوں سے ایف بی آئی کو ترہ ترہ کے سوالوں میں الجا کر رکھا ہوئے لیکن کوئی بھی اب تک یہ نہیں جانتا کہ ڈین کوپر سچ میں زندہ ہے یا پھر نہیں